ہی گائز ویلکم بیک ٹو سیریز وید دیپ دوستو ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں بہت ہی لیٹیشٹ ویب سیریز سائی لو دوستو یہ ایک سائی فائی ویب سیریز ہے جس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے اور آج ہم اس کے سیزن ون کے بارے میں بات کریں گے سیزن ون میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سائی لو نام کی ایک جگہ ہے یہ ایک بیلڈنگ ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیلڈنگ ہے کہاں پر دراصل نیوکلئر وار کے چلتے دنیا پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے بس سائی لو نام کی یہ جگہ بچی ہے اور اس بیلڈنگ میں دس ہزار سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ساتھی اس بیلڈنگ کے سو سے زیادہ فلور ہیں لیکن آج تک یہاں سے باہر کوئی نہیں گیا اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے ساتھی یہاں کی عورتوں کو پریگننٹ ہونے کی بھی انمتی نہیں ملتی پریگننٹ ہونے کے لیے ایک ٹائم پریڈ دیا جاتا ہے اور اسی ٹائم پریڈ کے دوران عورتیں پریگننٹ ہو سکتی ہیں اور اگر کسی کا ٹائم چلا جاتا ہے اور عورت پریگنٹ نہیں ہوتی تو اسے دوبارہ پریگنٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا ساتھی اس سائی لو کے اندر کسی نے گلتی سے یہ بول دیا کہ میں اس سے باہر جانا چاہتا ہوں تو اسے سزا ملتی ہے اور اس سائلو یعنی اس بلڈنگ سے باہر بیج دیا جاتا ہے جہاں اسے کیمرے کی صفائی کرنی پڑتی ہے اسی بھی سے ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس کا ہولسٹون نام ہے جو بہت زیادہ بیچین لگ رہا ہے وہ جیل کے اندر جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور اپنے ڈیپوٹی سے بولتا ہے کہ میں اس سائلو سے باہر جانا چاہتا ہوں آخر ہولسٹون نے یہ کیوں بولا اور وہ اتنا بیچین کیوں ہے اس کے لیے ہمیں ایک پاسٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پاسٹ کے اندر ہم ہولسٹون اور اس کی پتنی ایلیسن کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت خوش ہیں ایلیسن کو پریگنٹ ہونے کی اجازت مل جاتی ہے اب اس کے پاس پورا ایک سال ہے پریگنٹ ہونے کے لیے یہاں سائلو کے لوگ انہیں کونگورچلیسن بولتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہی کپل سیلیکٹ ہوئے ہیں ایلیسن کے پاس ایک بوڑی عورت بھی آتی ہے جو بتاتی ہے کی میں ایک کنسلٹنٹ کا کام کرتی ہوں اگر تمہیں مجھ سے کوئی رائے پوچھنی ہو تو بھی جزد میرے پاس آنا میں تمہیں سب بتاؤں گی لیکن ہولسٹون اپنی پتنی سے بولتا ہے کی اس عورت کی باتوں پر دھیان مت دینا وہیہ فروڈ ہے لوگوں کو بہکانے کا کام کرتی ہے ایلیسن اپنے اندر سے برث ریمووال چیز کو ہٹا لیتی ہے اور گھر پر آ کر ہولسٹون اور ایلیسن یہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں ایلیسن آئی ٹی ویباگ میں کام کرتی ہے وہیہ اس سائلو کی ہسٹری کو جاننا چاہتی ہے لیکن یہاں پر سائلو کی ہسٹری جاننے کا دکھار کسی کو نہیں ہے اسی لئے ہولینڈ ایلیسن کو فٹکار بھی لگاتا ہے دراصل سائلو کا ایک اور نیم ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی پرانی چیز ہے تو اس کا مطلب تم نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی سزا بھی ملتی ہے ایلیسن کو بھی کافی ٹائم بیچ جاتا ہے لیکن وہ پریگنٹ نہیں ہوتی اسی لئے وہ اسی بوڑی عورت کے پاس جاتی ہے وہ بوڑی عورت بتاتی ہے کہ میں نے اور میرے ہیسبر نے بھی کافی ٹرائی کیا تھا لیکن ہم دونوں بھی پریگنٹ نہیں ہوئے اس سائلو کا جو جوڈیشیل ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم پریگنٹ ہو لیکن ایلیسن کو اس بوڑی عورت کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ایلیسن ایک جورج نام کے ایک آدمی سے بھی ملتی ہے جو پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جورج کے پاس ایک ڈیوائیس ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری فائل ہوتی ہیں ان میں سے ایک فائل ہوتی ہے اس بیلڈنگ کا سٹرکچر اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس بیلڈنگ کے نیچے بھی کوئی جگہ ہے جہاں سے نکلا جا سکتا ہے ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی ہوتی ہے جسے باہر کی دنیا ہری بھری دکھائی گئی ہے ایلیسن اسے بولتی ہے کہ تمہارے پاس پرانی چیز ہے تم یہ فائل جلا دو ورنہ تم پکڑے جاؤ گے اس طرح سے ایلیسنٹ کا پریگنٹ پریڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اس چیز سے ہولسٹون اور ایلیسن ان دور میں دوریاں بھی آتی ہیں اسے بیچ ہولسٹون کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایلیسن جس جورج نام کے لڑکے کے ساتھ ملی تھی اس نے اوپر سے خودگر خود کی جان لے لی ہے اور کیول ایک ہی لڑکی ہے جس نے جورج کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے ہولسٹون جولیٹ سے ملنے کے لیے نیچے کے فلور میں جاتا ہے جہاں جولیٹ اسے بتاتی ہے کہ جورج نے خود کی جان نہیں لی بلکہ کسی نے اس کو مارا ہے بعد میں ہولسٹون بھی ڈوکٹر سے ملتا ہے لیکن وہاں پر اس کی پتنی نہیں آتی اسی لئے ہولسٹون ایلیسن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایلیسن خون سے لطپت ہے اور اس کے ہاتھ میں برث کنٹرولر ڈیوائس ہوتا ہے وہاں بولتی ہے کہ اس ڈوکٹر نے میرے اندر سے کبھی برث کنٹرولر ہٹایا ہی نہیں ہولسٹون ڈوکٹر کو بلانے کے لیے جاتا ہے ایلیسن تب تک لوگوں کی بھیڑ کے سامنے آ جاتی ہے اور وہاں سبی سے بولتی ہے کہ ہمیں یہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے باہر کی دنیا خوبصورت ہے میں نے باہر کی ویڈیو بھی دیکھی ہے جہاں پر ہریالی ہے اور جو بھی چیزیں میں دکھائی جاتی ہیں وہ کیول ایک سکرین ہے وہ سیسا نہیں ہے اور میں اس سائلوں سے باہر جانا چاہتی ہوں یہ سنتے ہی سبی لوگ حیران رہ جاتے ہیں اب ایلیسن نے بول دیا ہے تو اسے سزا ملے گی اسی لئے اسے پکڑ کر جیل میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر ہولسٹون اپنی پتنی سے بات کرتا ہے ایلیسن بولتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پر ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے باہر کی دنیا بہت گھوپسرت ہے لیکن ہولسٹون اپنی پتنی کی باتوں پر ویشواس نہیں کرتا اور ایلیسن کو سزا کے طور پر اس سائلوں سے باہر کر دیا جاتا ہے باہر جاتے ہی ایلیسن کو سب سے پہلے کیمرے کو ساف کرنا ہوتا ہے جیسے ہی وہ کیمرے کو ساف کرتی ہے سبی لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ دوری پر جا کر گھر جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے سبی لوگوں کے چہرے پر ڈر فیل جاتا ہے اس طرح سے کہانی واپس سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں ہولسٹون بھی جیل کے اندر ہے ڈیپوٹی مارنس اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ تم اپنے سب دو آپس لے لو لیکن ہولسٹون ایسا نہیں کرتا اور ہولسٹون کو بھی اس چیز کی سزا دی جاتی ہے اسے تیار کر کے اس سائلوں سے باہر بیجا جاتا ہے جہاں باہر جاتے ہی اسے کیمرے کو ساف کرنا ہے کیمرے کو ساف کرتے ہی سبی لوگ خوش ہوتے ہیں ہولسٹون کچھ ہی دوری پر چل پاتا ہے اور ایک جگہ جا کر گر جاتا ہے ڈیپوٹی کو بھی ایک نوٹس ملتا ہے جو ہولسٹون نے لکھا تھا مرنے سے پہلے ہولسٹون نے اس نوٹس میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری جگہ پر جولیٹ کو پولیس میں سامل کرنا وہیں ہولسٹون کو مرتا ہوا جولیٹ دیکھ لیتی ہے اور وہ پریسان ہو کر یہاں سے اس عورت کے پاس آتی ہے جس کو اس نے پالا تھا یہ بوٹی اور جولیٹ سے بولتی ہے کی تم اتنی پریسان کیوں ہو مرنے سے پہلے ہولسٹون سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی تب جولیٹ بتانے لگتی ہے اور یہاں کانی واپس پاسٹ میں جاتی ہے جہاں جورج اور جولیٹ کو دیکھتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جورج جولیٹ کو رات پر ملنے کیلئے بلاتا ہے لیکن جب جولیٹ وہاں پر جاتی ہے تب جورج وہاں پر ہوتا ہی نہیں یہاں پر جورج نے ایک کھلونا اور ایک نوٹس رکھا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے وہ جگہ ڈونڈ لی جس جگہ کے بارے میں میں کب سے تلاس کر رہا تھا ساتھی لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو یاد کرو جب ہم پہلے بار ملے تھے تب تک ہولسٹون بھی پوستاز کرتا ہوا جولیٹ کے پاس آتا ہے جولیٹ بتاتی ہے کہ وہاں خود کی جان کبھی نہیں لے سکتا اس کا کسی نے قتل کیا ہے ساتھی اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جسے میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں لیکن تمہیں مجھ پر ویشواس کرنا ہوگا اور جولیٹ ہولسٹون کو وہاں پر لے کر جاتی ہے جہاں پر وہاں اکثر جورج سے ملا کرتی تھی یہاں جگہ سائلو کے نیچے ہوتی ہے یہاں ایک بہت بڑی مسین ہوتی ہے جولیٹ بتاتی ہے کہ ایک سو چالیس سال پہلے اسی مسین کے ذریعے اس سائلو کا نیرمان ہوا تھا لیکن سائلو بننے کے بعد اس مسین کو باہر نہیں نکال پائے اور اس مسین کو یہی پر رکھنا پڑا یہاں پر وہاں زورج کے کچھ پرانے سامان کو دکھاتی ہے جس میں وہاں پرانے والا ڈیوائز بھی ہوتا ہے جس کے اندر فائل تھی ساتھی ایک سو چالیس سال پرانا اس میں کیمرہ بھی ہوتا ہے لیکن ہولسٹون اور جولیٹ کو نہیں پتا کی یہ کس کام آتا ہے ہولسٹون بولتا ہے کہ پرانے چیزوں کو رکھنا اپراد ہے اسی کے اندر کچھ نوٹس بھی ہوتے ہیں جو ایلیسن نے لکھے ہوتے ہیں ہولسٹون بولتا ہے کہ یہ تو ایلیسن کی لکھاوٹ ہے اور اسی وجہ سے وہاں فیصلہ کرتا ہے کہ میں جولیٹ کی مدد کروں گا اور پتا لگاؤں گا جولیٹ کو کس نے مارا ہے ساتھی بہت جولیٹ سے بولتا ہے کہ تم ان سامان کو سنبھال کر رکھنا کسی کو بتانا مت کہانی واپی سے پریزنٹ میں آتی ہے مارنس یہاں سے اس سائلو کی میئر کے پاس آتا ہے جس کا روتھ نام ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہولسٹون نے مرنے سے پہلے مجھے ایک نوٹس دیا تھا اور وہ اپنی جگہ جولیٹ کو سہریف بنانا چاہتا ہے وہی ہم جولیٹ کو دیکھتے ہیں جو اس سائلو کے نیچے بنی ہوئی جگہ پر آتی ہے جہاں وہ اکثر جورج سے ملتی تھی اور اپنے پلوں کو یاد کرتی ہے جب اس نے جورج کے ساتھ بیٹھائے تھے جب جورج نے اس سے کہا تھا کہ اس سائلو کے نیچے سے باہر نکلنے کی جگہ ہے اور میں ضرور دیکھوں گا اور اسی وجہ سے جولیٹ رسیوں کی مدد سے نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے جہاں نیچے پانی ہوتا ہے لیکن جولیٹ ڈر جاتی ہے اور وہ نیچے نہیں جا پاتی جولیٹ ڈر کر یہاں سے اس بڑی عورت کے پاس جاتی ہے جس کے پاس وہ رہتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ میں نیچے نہیں جا پائی میں ڈر گئی ضرور جورج مجھ سے کچھ بتانا چاہتا تھا وہیں میر روت اور مارنس یہ دونوں بھی اب جولیٹ سے ملنا چاہتے ہیں اسی لئے سب سے پہلے جولیٹ کے ڈیڈ سے ملتے ہیں جو ایک ڈکٹر کا کام کرتا ہے جس کا پیٹ نام ہے وہیں بتاتا ہے کہ جولیٹ میرے پاس نہیں رہتی بچمند سے ہی ہم دونوں کے سمبند اچھے نہیں رہے اسے مسینوں کے اندر روچی تھی اسی لئے وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے وہیں ہم جولیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے بوس سے جگڑ رہی ہے اور بولتی ہے کہ جنریٹر کے اندر کچھ آواز آ رہی ہے ہمیں دو گھنٹے کے لیے جنریٹر کو بند کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے ٹھیک کرسکیں لیکن اس کا بوس ایسا کرنے سے منع کرتا ہے بولتا ہے کہ ایک دم سے پورا سائلو اندرے میں چلا جائے گا ہم ایسا نہیں کر سکتے تب تک یہیں پر روت اور ماران سازاتے ہیں اور جولیٹ کو دیکھتے ہیں جو انزن کے اوپر کام کر رہی ہے یہ اسے کمرے میں بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہولسٹرون نے مرنے سے پہلے تمہارے لیے نوٹ چھوڑا تھا وہ ہے چاہتا ہے کہ تم شریف بنو یعنی پولیس والی بنو یہ اسے ہولسٹرون کا بیج بھی دیتے ہیں جولیٹ اس آفر کو ٹھکرا دیتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی میکینیکل میں کام کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی روچی مشینوں سے ہے لیکن جیسے ہی وہ اس بیج کو پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹوٹ یعنی سچائی اسی وجہ سے باگ کر وہ ہے روت اور مارانس کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے آپ کا آفر ایکسیپٹ ہے میں سیریف ضرور بنوں گی لیکن میری ایک سرت ہے سرت یہ ہوتی ہے کہ میں انجن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لئے انجن کو دو گھنٹے تک بند کرنا ہوگا روت اور مارانس انجن بند کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں اسی لئے جولیٹ واپس سے انجن روم کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے انجن کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ٹیم کو تیار کرتی ہے جولیٹ کا بوس بولتا ہے کہ ہم انجن کو دو گھنٹے سے زیادہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ نیچے سے جو پریسر آئے گا وہاں کی والو کو توڑ دے گا جس سے یہاں پر بلاسٹ ہو سکتا ہے اسی لئے یہ لوگ جنریٹر کو آف کر دیتے ہیں پورے سائلوں میں اندیرہ چھا جاتا ہے جولیٹ اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور وہاں اس جنریٹر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن والو کا پریسر کافی بڑھ جاتا ہے جس سے والو گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے جولیٹ انجن کا کام اپنے دوسرے ساتھی کو سنبھال کر والو کے اوپر تھنڈا پانی چھڑکتی ہے تاکہ والو تھنڈی رہے لیکن اس کا پریسر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے یہ سارے لوگ مل کر جلدی سے جنریٹر کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور جی جگہ پر والو کے اندر جولیٹ ہوتی ہے وہاں سے جولیٹ کو نکالا جاتا ہے اور جلدی سے والو کے پریسر کو ریلیز گیا جاتا ہے جس سے جنریٹر ایک بار پھر سے سمودھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور بزلی بننی شروع ہو جاتی ہے اور جولیٹ اپنا یہ کام کر کے سیریف کی نوکری کرنے کے لیے اوپر والے فلور میں جانے لگتی ہے وہیں روت اور مارنس یہ دونوں بھی اب دیرے دیرے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جہاں روت بتاتی ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی پیار کرتی آئی تھی بس میری کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تب ہی ان دونوں کو ہولینڈ ملتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہمیں جولیٹ کو سیریف نہیں بنانا چاہیے کیونکہ وہ ایک چور ہے روت بولتی ہے کہ ہول سٹون اس چیز کا فیصلہ کر کے گیا تھا اسی لیے ہم نے جولیٹ کو سیریف بنایا ہے اور روت اور مارنس یہاں سے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ دونوں ایک ساتھ ڈرنک کرنے والے تھے روت یہاں سے ایک کمرے میں جاتی ہے اور جب روت کافی دیر سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تب مارنس کمرے کو توڑ کر اندر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ روت کے موہ پہ کھون لگا ہوا ہے جیسے کہ سائد اس نے جہر کھا لیا ہو تب تک ہی پر ہولینڈ روپرٹ اور جولیٹ بھی آ جاتی ہیں مارنس بولتا ہے کہ میں جات کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جہر کون کون بیجتا ہے کسی نے اس کی بوٹل میں جہر ملایا تھا اسی وجہ سے وہ مر گئی اب میر روت کی مرتی ہو چکی ہے اسی لئے ہولینڈ ایس تھائی روپ سے میر بن جاتا ہے جب تک کی ووٹنگ نہیں ہوتی وہیں بعد میں ہم جولیٹ کا پاس دیکھتے ہیں جہاں جولیٹ بہت چھوٹی تھی وہ اپنے موم ڈیڈ اور بھائی کے ساتھ رہا کرتی تھی لیکن اس کی موم ڈیڈ اور بھائی جیکب جولیٹ اور اس کے ڈیڈ پیٹ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے اب یہاں پر جولیٹ اور اس کا ڈیڈ اکیلے تھے جولیٹ کا انٹرسٹ ہمیشہ سے ہی مسینوں میں تھا اسی لئے بھائی بوڑی عورت کے پاس چلی جاتی ہے جو پرانے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے جہاں اس بوڑی عورت کا نام مارتھا ہوتا ہے مارتھا جولیٹ کو بولتی ہے کہ تم بہت چھوٹی ہو تم مسینوں کا کام نہیں کر سکتی لیکن جولیٹ جد کرتی ہے کہ میرے ڈیڈ ڈوکٹر ہیں اور وہاں پر لوگوں کو کرتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی اور میں مسینوں کا ہی کام کروں گی لیکن مارتھا بولتی ہے کہ اگر تمہیں مسینوں کا ہی کام کرنا ہے تو تمہیں اپنے ڈیڈ سے لکھی تروپ میں لانا ہوگا کہ وہ خود تمہیں اس کام میں لگانا چاہتے ہیں اس لئے جولیٹ اگلے دن مارتھا کے لئے ایک نوٹس لے کر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ نوٹس میرے ڈیڈ نے لکھا ہے اور وہ خود مجھے یہاں پر کام پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن مارتھا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ نوٹس جولیٹ نے لکھا ہے اس لئے وہ خود جولیٹ کے ڈیڈ سے ملتی ہے اور جولیٹ کے ڈیڈ کو بولتی ہے کہ تمہاری بیٹی بینہ اجازت کے یہاں پر کام کرنا چاہتی ہے جولیٹ کا ڈیڈ جولیٹ کو بولتا ہے کہ اس کام میں بہت زیادہ رسک ہے تمہیں بہت زیادہ سیڑیاں چڑھ کر نیچے سے اوپر آنا ہوگا تو جولیٹ بولتی ہے کہ مجھے منظور ہے اور اس طرح سے چھوٹی سی عمر میں جولیٹ مارتھا کے پاس رہنے لگی اور مشینوں کا کام سیکھنے لگی اور اس کے بعد ویب میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے لگی کہانی واپس سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں جولیٹ اپنے آفیس میں ہوتی ہے وہیں پر سینڈی آتی ہے جو جولیٹ کو بتاتی ہے کہ اگر تمہیں جو بھی چیز کی ضرورت ہو تو تمہیں مجھے ہی بتانا ہوگا کیونکہ فائل سے لے کر پینسل تک کا کام میں ہی کرتی ہوں تو جولیٹ بولتی ہے کہ مجھے جوڈز کی فائل چاہیے تو سینڈی بولتی ہے کہ میں فائل ضرور لے کر آوں گی جولیٹ کو یہاں پر ہولسٹون کا کمرہ بھی ملتا ہے اور وہ اب اس کمرے میں رہنے شروع کر دیتی ہے لیکن اس کمرے کا ایسی بہت زیادہ آواز کرتا ہے جولیٹ اس چیز کو اگنور کرتی ہے تب تک یہی پر ہولینڈ آ جاتا ہے جو جولیٹ کو بولتا ہے کہ میں تمہیں سیریف کی پد کی سپت دلوانے کے لیے آیا ہوں اور ویس جولیٹ کو سیریف کی پد کی سپت دلوا دیتا ہے اگلے دن تک جولیٹ کو اپنی نئی ڈریس مل جاتی ہے تب ہی جولیٹ کو پتا چلتا ہے کہ مارنز نے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر لی تب جولیٹ وہاں پر جاتی ہے جہاں مارنز کسی آدمی کو مار رہا تھا جولیٹ اسے چڑھا کر ایک جگہ پر لے کر آتی ہے یہاں مارنز جولیٹ سے بولتا ہے کہ تم نے بعد میں اپنا فیصلہ کیوں بدلا تم نے سیریف کی نگری کیوں زوین کی تو جولیٹ یہاں پر ہولسٹون کا بحیث دکھاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس کے اوپر ٹروتھ لکھا ہے اور میں ستائی کا پتہ لگانے کے لیے ہی سیریف بنی ہوں ساتھی بولتی ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گی تم جورج کے کاتلوں کو ڈھونڈو اور میں روتھ کے کاتلوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی مارنز اس اوپر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس لئے یہ دونوں کام پر لگ جاتے ہیں یہ لوگ ایک پیٹرک نام کے آدمی کے پاس جاتے ہیں پیٹرک بولتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تم لوگ مجھ سے پوچھتا کرنے کیلئے کیوں آئے ہو اور چھوٹی سی بحث کے چلتے پیٹرک مارنز کے مو پر مکہ مار دیتا ہے تب یہ لوگ یہاں سے آ جاتے ہیں جولیٹ یہاں پر مارنز سے پوچھتی ہے کہ ہولسٹون کے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو تھی میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں مارنز بولتا ہے کہ ساری چیزیں ریسائیکل جون میں جاتی ہیں تمہیں وہاں پر پتا کرنا چاہیے ساتھی جولیٹ مارنز سے پوچھتی ہے کیا تم روتھ سے پیار کرتے تھے تب مارنز ہاں بولتا ہے جولیٹ یہاں پر روتھ کی ایک پینٹنگ بھی دیکھتی ہے جو مارنز نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی جولیٹ یہاں سے ریسائیکل جون میں جاتی ہے تاکہ اسے کچھ مل جائے اور وہاں کے ایک عورت کو پیسے دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر تمہیں جو بھی کام کا نظر آئے یا ہولسٹون سے جڑا ہوا کوئی بھی سامان تمہارے پاس آئے تو مجھے ضرور بتانا مارنز بھی اپنے روم میں اکیلا ہوتا ہے تب ہی مارنز کے پاس روبٹ آتا ہے اور وہاں بولتا ہے کہ جولیٹ کو تم سیریف کے پد سے ہٹا دو اور بلنگز کو نیا سیریف بنا دو تب مارنز بولتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا خود ہولسٹون نے اسے چنا ہے روبٹ تب یہاں سے چلا جاتا ہے اور مارنز روت کی یادوں میں ڈوب کر پھر سے ڈرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک اور آدمی آتا ہے جو مارنز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور بندوق کی مدد سے اسے مار دیتا ہے جولیٹ بھی اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے وہاں اپنے ایسی کو دیکھتی ہے جو آواز کر رہا ہے اور جب وہ ایسی کو کھول کر دیکھتی ہے تب اس میں ایک بہت لمبی وائر ہوتی ہے اور وہاں جب اسے کھیستی ہے تو ایک بیگ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری فائلز ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک فائل جورج کے ہوتی ہے جسے جولیٹ ڈھونڈ رہی تھی اس فائل کے اندر جورج کے بیان بھی ہوتے ہیں جس میں وہ پرانی چیزوں کے بارے میں جکر کرتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے میرے لیے خریدی ہیں اور میں اکیلا رہتا ہوں تب تک جولیٹ کا بلاوہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر جاتی ہے جہاں پر مارنس ابھی ابھی مرا ہے یہیں پر روبرٹ اور ہولینڈ بھی ہوتے ہیں یہاں پر ایک نیا لڑکا بھی ہوتا ہے جس کا پول بیلنگز نام ہے جس سے روبرٹ جولیٹ کی جگہ پر سیری بنانا چاہتا تھا ہولینڈ بولتا ہے کہ ایک ساتھ دو دو لوگوں کی موت ہونا اپنے آپ میں بہت دکھدائی بات ہے اس چیزیں لوگ بڑھک سکتے ہیں لوگوں کو سانت کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہ کہانیاں بتاؤ کہ مارنس اور روت ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے حالانکہ وہ کرتے بھی تھے روت کی مرتیو کے بعد مارنس جی نہیں پایا اور اس نے خود کی جان لے لی اور ہم نیچے ہی نیچے قاتل کو ڈوننے کی کوشش بھی کریں گے سبھی لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد جولیٹ یہاں پر مارنس کی بوڈی کو چیک کرتی ہے اس کے اندر ایک نوٹس ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کی نام ہوتے ہیں جن لوگوں کی جانس مارنس نے کی ہے ساتھی جن لوگوں کے اوپر مارنس کو سکتا جولیٹ اس نوٹس کو لے لیتی ہے اگلی صبح تک مارنس اور روت ان دونوں کو ایک ساتھ دفنایا جاتا ہے جہاں ہولینڈ بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا ان دونوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جسے ہم کبھی نہیں بلا سکتے ساتھی لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ میر کے چلے جانے کے بعد میں آپ سبھی کا ایستھائی میر ہوں ساتھی بتاتا ہے کہ ہم ایک ریس کا آئیوزن کریں گے اور جو بھی اس میں ویجیتہ ہوگا ہم اس میں پروسکار دیں گے ہولینڈ یہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان بٹک جائے جولیٹ بھی یہاں پر مارنس اور روت کے بارے میں بولتی ہے کہ روت کے ساتھ میری زیادہ بنتی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ مجھے پسند کرتی تھی اسی کی وجہ سے میں سیریف بنی لیکن پھر بھی میں ان دونوں کے قاتل کو ڈھونڈ کر رہوں گی اس طرح سے ان دونوں کی بوڈی کو دفنا دیا جاتا ہے جولیٹ اپنے آفیس میں آ جاتی ہے یہاں سینڈی آتی ہے اور سینڈی یہاں پر جولیٹ کو بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جورج کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتی ہو اور اسی وجہ سے تم نے سیریف کی نوکری لی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ساری فائلز ساری پینسیل اور سارے پین میرے طرف سے ہو کر ہی گزرتے ہیں اس لئے اگر میری بات مانو گی تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی اور میں جولیٹ سے بولتی ہے کہ تم مارنس کے قاتلوں کو ڈھونڈو اور جتنا ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گی جولیٹ ہاں بول دیتی ہے اس لئے جولیٹ پول بیلنگز کو لے کر ایک آدمی کے پاس جاتی ہے جس کا چارلز مارٹین نام ہے دراصل اس آدمی کا نام مارنس کے نوٹس پر تھا جسے جولیٹ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا لیکن مارٹین بتاتا ہے کہ میں نے چوریاں کی تھی اور اس کے لئے میں صدر کاٹ چکا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مارنس کو کس نے مارا ہے کل رات میں میرے گھر پر ہی تھا جولیٹ یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اکیلے کام کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ کینیڈی کے گھر پر جاتی ہے وہاں پر گھر لوگ ہوتا ہے لیکن وہ کسی طرح لوگ کو کھول لیتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور اس پورے گھر کو دیکھتی ہے یہاں پر اسے روت کی پینٹنگ نظر آتی ہے جو پینٹنگ مارنس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی مارنس کے گھر سے یہ پینٹنگ یہاں پر لے کر آیا ہے لیکن فیلال اسے کینیڈی نہیں ملتا اس لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے جولیٹ کو کینیڈی کی اوپر سکوتا ہے اس لئے وہ اسے پکڑ لیتی ہے لیکن پول بیلنگز جولیٹ کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ ہمیں کینیڈی کی نہیں بلکی رالف نام کے ایک آدمی کو پکڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ ساید وہی مارنس کی مرتو کیلئے جمعوار ہے لیکن جولیٹ بولتی ہے کہ نہیں ہمیں سب سے پہلے کینیڈی کو پکڑنا ہوگا اور وہ کینیڈی کو پکڑنے کیلئے جاتی ہے یعنی اریشٹ کرنے کیلئے جاتی ہے تو یہاں پر دگ نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو کینیڈی کے گھر میں جانے کی کوشش کر رہا تھا جولیٹ یہاں آ کر اسے بولتی ہے کہ یہ اگر پسر چھ مینوں سے بند پڑا ہے تم یہاں پر کیا کرنے کیلئے آئے ہو جولیٹ کو دیکھتے ہی دگ بھاگنے لگتا ہے جولیٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن تبھی سائلو کے اندر ریس کا بھی آئیوزن ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے سائلو کے اندر اچھی کاسی بھیڑو ہو رہی تھی لیکن پھر بھی جولیٹ ڈگ کو پکڑنے کیلئے اس کے پیچھے دوڑتی ہے لیکن ایک جگہ پر آ کر ڈگ جولیٹ کو نیچے دھکا دے دیتا ہے اور جولیٹ ریلنگ سے لٹک جاتی ہے ساتھی بھائی جولیٹ کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جولیٹ اس کی انگلی کو توڑ دیتی ہے اور ڈگ یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن تب تک باقی لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جولیٹ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اسی لئے وہ لوگ آ کر جولیٹ کو بچا لیتے ہیں خیر جولیٹ کی جان تو بجاتی ہے لیکن جولیٹ رونے لگتی ہے ڈگ یہاں سے صدہ روبرٹ کے پاس آتا ہے جو ایک کمرے میں گسا ہوا تھا وہ بولتا ہے کہ تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہاں تمہاری سب سے بڑی گلتی ہے تمہیں پتا ہے اس کمرے کے پیچھے کیا ہے تو ڈگ منا کرتا ہے اب رات کا سمیں ہو جاتا ہے سبھی لوگ سو جاتے ہیں روبرٹ بتاتا ہے کہ یہاں ٹائم مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی کی آواز نہیں آتی ساتھی روبرٹ یہاں پر ڈگ کو اپنی پرانی بات بتاتا ہے کہ اس طرح سے میرا ایک فرینڈ کے ساتھ جگڑا ہوا تھا ساتھی بھر ڈگ کو بھی بولتا ہے کہ تم نے گلتیاں کی ہیں اور گلتی ایک نہیں بلکہ دو دو کی ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں میرا ساگرد بناوں گا کیا تم ساگرد بننے کیلئے تیار ہو تو ڈگ ہاں بول دیتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں امیسا سائلو کی رکشہ کیلئے کام کروں گا اور روبرٹ اس کے موہ سے یہ سنتے ہی سائلو کی بلیڈنگ سے نیچے دکھا دے دیتا ہے جس سے ڈگ مر جاتا ہے اور روبرٹ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح تک جولیٹ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے جولیٹ اور پولی بلنگز کو ایک جگہ بلایا جاتا ہے جولیٹ بتاتی ہے کہ میر روت اور مارنس ان دونوں کو مارنے والا ایک ہی آدمی تھا جس کا ڈگ نام ہے اور وہ سارا الجام کینیڈی پر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ کینیڈی اس میں فضل آئے لیکن جب مجھے اس بات کا پتا چل گیا تب اس نے خود کی جان لے لی یہاں پر ایک عورت ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ چلو ہمیں قاتل تو مل چکا ہے لیکن اب وہ مر چکا ہے اچھا ہوا تم نے کیس سلچا لیا اور جولیٹ یہاں سے چلی جاتی ہے جولیٹ اپنے آفیس میں آتی ہے تب اسے سینڈی ملتی ہے سینڈی بولتی ہے کہ میں یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا رہی ہوں اور میں نیچے والے فلور میں جا رہی ہوں وہ اس لئے کیونکہ تم نے ابھی تک قاتل کو نہیں ڈھونڈا جولیٹ بولتی ہے کہ قاتل تو مر چکا ہے سینڈی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی جولیٹ یہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگتی اور اس کا راستہ کیفیٹیریہ سے ہو کے اور گزرتا ہے جہاں پر ایک آدمی ہمیسہ بیٹھا رہتا ہے جولیٹ اس سے پوچھ رہتی ہے کہ تم یہاں پر کرتے کیا ہو یہ آدمی جولیٹ کو اپنے کاغذ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے ریسرچ کی ہے جو سامنے سکرین لگی ہے جسے لوگ سیسا سمجھ رہے ہیں وہاں پر مجھے کبھی کبھی لائٹس نظر آتی ہیں جو ڈبلو کے سنکیت کو انگیت کرتی ہیں اور یہ چیز مجھے کچھ عجیب لگ رہی ہے اور یہ چیز دیکھ کر تو جولیٹ بھی حیران ہے جولیٹ یہاں سے مارتھا کے پاس آتی ہے جس کے پاس وہ اکثر رہتی ہے مارتھا بتاتی ہے کہ جورج کا کیمرہ جو تم نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ٹھیک کر لیا ہے اور وہاں لینس کی مدد سے اس کیمرہ کے پارٹس کو دیکھتی ہے تو بتاتی ہے کہ یہ اتنا مجھے دار بھی نہیں ہے مارتھا بولتی ہے کہ تم نے پیکٹ کو پڑھا ہے جولیٹ بولتی ہے کہ میں نے ابھی تک پیکٹ کو نہیں پڑھا لیکن میں ضرور پڑھوں گی مارتھا بولتی ہے کہ اس کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جو اپنے آپ میں ایک رہیسہ ہے پہلا یہ کہ اس سائلو کے اندر کوئی لفٹ نہیں ہے دوسرا ایک نشی سکتی سے پرے کوئی آوردن یا رکاوٹ ہے ہی نہیں ساتھی پرانے چیزیں رکھنے والوں کو سزا بھی ملتی ہے جولیٹ واپس سے یہاں سے سائلو کے بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے جہاں وہ جورج کے ساتھ اکثر آیا کرتی تھی اور یہاں پر آ کر جورج کے پرانے سامانوں کو دیکھنے لگتی ہے اور وہے کھلونا بھی دیکھتی ہے جو جورج نے اسے دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارے پہلے پانچ اپیسوڈ یہی پر پورے ہوتے ہیں دوستو ہم اس کے آگے کے پانچ اپیسوڈ اور ایکسپلین کرنے والے ہیں اور ان اپیسوڈ کو دیکھنے سے پہلے پلیچ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے پانچ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور بوچنگ